اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاتر السماوات والارزین والسلات والسلام علی اشرف الولین والاخرین خاتم النبیین شفیق المزنبین ابل قاسم محمد سلام علی محمد وعی محمد وعی محمد وعی محمد وعی محمد وعی محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم تمام ترتعریفیں اور تمام حمد و سلام اس خلاقِ عالم کے لیے جو ہم سب کا پالنے والا ہے اور اس پر اردگارِ عالم کی عطا کردہ نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس کا ہر عمل اپنے بندوں کے لیے نعمت ہے رحمت ہے ذکری اقتداء میں اس شکر سے کروں ہم سب مل کے بارلہ ہم سب تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ تُو نے ہمیں دامنِ محمد و آلِ محمد سے منسلک کر دیا اللہم سلی علی محمد و آلِ محمد و عجیب عزداری رسم نہیں عبادت ہے اس نمان کے دہت میری راپی گفتگو جاری ہے آج ساتھویں مجلس آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے اور مجلس کی تدہ میں آخہ حسین کا جملہ مولا اپنی آخری ساسوں میں پر اردگارِ عالم کی حمد و سنہ کرتے ورشاد فرماتے ہیں اور ایسا جملہ دو محرم کو جو میں نے مولا کا جملہ آپ کے سامنے پیچ کیا تھا وہ تھا خدا ہر وہ چیز کرنے پر قادر ہے جو وہ چاہے جو دو محرم کا جملہ تھا جو وہ چاہتا ہے وہ ارادہ کر لے وہ کر سکتا ہے آج ساتھ محرم کو مولا نے پھر اسی جملے کو دھرائیا مگر دوسرے انداز میں اب مولا ارشاد فرماتے ہیں جو وہ ارادہ کر لے اس ارادے کو پورے کرنے پر خدا قادر ہے جو وہ ارادہ کر لے اور پھر کہا اب وہ جب ارادہ کر لیتا ہے تو پورا کر لیتا ہے اور جو طلب کرے یعنی کسی بھی عمل سے کوئی بھی ریزلٹ وہ حاصل کر سکتا ہے پروردگارِ عالم کیسے میں بات کو واضح کرنے کے لیے روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں کتاب حیات القلوب علامہ مجلسی کی کتاب اس کی دوسری جلد میں روایت ہے پورے واقعے میراج کو بین کیا گیا ہے اور وہاں پہ اشارت ہوا کہ جب جناب رسالت معاف احمدِ مشتبہ محمدِ مصطفیٰ جناب رسالت معاف اشارت سماتے ہیں جب پروردگارِ عالم نے مجھے میراج پر بلایا پہلے آسمان پر پہنچا بہت سارے اللہ کی اجابات دیکھیں وہاں ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ ایک ملک ہے جس کو خدا نے آدھا آگ سے بنایا ہے آدھا برف سے بنایا ہے آگ اور برف آئیس یہ دونوں ساتھ رہنی سکتے یا تو آگ جو ہے وہ برف کو میراج کر دے گی پانی ہو جائے گا یا وہ پانی آگ کو بجھا دے مگر جناب رسالت معاف کہتے ہیں میں نے پہلے ارش پر ایسے ملک کو دیکھا جو آدھا آگ سے بنا ہوا تھا آدھا برف سے بنا ہوا تھا اور دعا کر رہا تھا باری لہا تو آگ اور پانی میں محبت پیدا کرنے پر قادر ہے اب محمد حسین کا جملہ سمجھ میں آیا مولا حسین اپنی آخر ساتھ میں کیا کہہ رہے قالو علامہ اردتو جو تو ارادہ کر لے اس کو پورا کرنے پر قادر ہے تو میراج پہ دیکھا رہا سن لے کہ وہ فرشتہ دعا کر رہا ہے باری لہا تو آگ اور پانی میں بھی محبت قائم کر دیتا ہے باری لہا تو دنیا میں مومنین کے دلوں کو محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ جھوڑ دے پوچھا جنابی رسالت ماں آپ نے جو دیکھ جو رہی لی کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول جب سے اسے خلق کیا ہے اسے بہت انصیت ہے زمین پرہنے والے مومنوں سے اور جب سے خدا نے خلق کیا ہے جب سے یہ مسلسل دعا کر رہا ہے کہ خدا مومنین کے دلوں کو محبت کے ساتھ آپس میں جوڑا رکھیں اب ہمارے حق میں دعا ملک کریں ارشفر اور اگر مومن متوجہ نہ ہو مولا حسین اپنی آخری ساتھوں میں متوجہ کر رہے ہیں تو کوئی اپنے خدا پر ایسا یقین رکھنا دنیا کی سب سے عظیم طاقت ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات خدا برحف کی ہے اور جب بھی اس کی بارگاہ میں پنجتن کا وسیلہ دے کے پکارا جائیں خدا خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں ہے تو اب کہا جس چیز کا وہ ارادہ کر لے یعنی آگ اور برف کو جو ملا دے تو پھر وہ میرے اور آپ کے مسائل کو حل کرنا اس کیلئے کیا مشکل ہے پھر اب مولا کا اگلا جملہ روزت تو ما طلب تو کہ جب وہ چاہے تو کسی بھی عمل سے کوئی بھی نتیجہ نکال سکتا ہے ایسی اس کی خلقت ہے پروردگار عالم کی اب اس بات کی وضاحت کے لیے بھی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں انسان ساز واقعات کتاب اس کی دوسری جلد میں ایک واقعہ موجود ہے ایک عالم دین کو ایک خواب میں جناب رسالت ماب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ ایک عالم دین کے خواب میں جب رسول خدا آئے تو کہا تمہارے پڑوس میں جو مجوسی رہتا ہے جو آگ کی پرستش کرتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے ہیں رسول اسلام خواب میں آکے اس عالم سے کہہ رہے ہیں جاؤ اپنے پڑوسی کو جو مجوسی ہے مسلمان بھی نہیں ہے اس کو جا کے میرا پیغام پہنچا دو کہ تمہارے حق میں کی گئی دعا خدا نے قبول کر لی اب یہ عالم خواب سے اٹھا تو کہا اگر میں جا کے بولتا ہوں مجوسی سے تو مجوسی سے کہا میں تو تمہارے خدا کو نہیں مانتا تمہارے رسول کو نہیں مانتا یہ تم کیا آگے بتا رہے ہیں ہمت نہیں پڑی دوسری رات سوئے خواب میں پھر یہ منظر دیکھا اس کے نابر سالت ماب آکے کہہ رہے ہیں جاؤ اپنے پڑوس میں جا کے اس مجوسی سے کہو تمہارے حق میں کی ہوئی دعا خدا نے قبول کر لی دوسرا دن آ گیا صبح سے کشمہ کشمہ ہے جاؤں نہ جاؤں جاؤں گا تو وہ میری توہین کرے گا مذاہ پڑھائے گا اسلام کا مذاہ پڑھ جائے گا ابھی وہ وسوسے دل میں آ رہے ہیں وہ فیصلہ نہیں کر پائے جب تیسری شاب آئے اور پھر رسول نے یہی حکم دیا اور جب آگ کھولی تو مجبور ہیں کہ رسول جلال کے عالم میں کہا تم میری بات سنتا کیوں نہیں ہے تو جا کے بتاتا کیوں نہیں ہے اب جب صبح ہوئی تو کہے دروازہ کٹ کٹ آیا مجوسی بہار آئے تھا کیا بات ہے کہا میں تین شب سے یہ خواب دیکھ رہا ہوں میرے رسول آ کے خواب میں کہتے ہیں کہ میں تم تک یہ پیغام پہچا دوں تمہارے حق میں کی گئی دعا خدا نے قبول کر لی ہے جیسے اس نے جملہ سنتا اس کے آنکھوں میں آسو آگئے کہا میں تمہارے دین کا کلمہ ابھی پڑھتا ہوں اور اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا اب عالم نے پوچھا یہ وجہ کیا ہے میں نہیں سمجھ سکا رسول کیا کہہ رہے تھے اور میں نے جب تمہیں یہ خواب بتایا تم نے فوراً اسلام قبول کر لیا کہا وجہ یہ کہ میری بیٹی کی شادی کا دن تھا اور انواع اختام کے کھانے پکے تھے گھر میں پڑھوس میں ہمارے ایک غریب مسلمان گھرانہ بھی ہے جب میں اپنے مہمانوں کو کھانا سرف کر رہا رہا تھا اپنے غلاموں سے تو میں نے چھت پہ گیا تو میں نے دیکھا اس پڑھوس میں ایک بچی تھی کھانے کی خوشبو آ رہی ہے یہ مجھے بہت بے چین کر رہی ہے کہا جیسے میں نے جملہ سنا کہ میرے گھر میں اتنے انواع اختام کے کھانے اور اس کی خوشبو جب جا رہی ہے تو کتنا اس بچی کو اثر کر رہی ہے ہم ایک بات روک کے بتا دوں علماء یہ کہتے ہیں جو بہت سے لوگ اس بات سے اتراز کریں گے علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ ساتھ مستقیم پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں تو باہر کا کھانا کم سے کم کر دیں کیوں دوں نے پوچھا کہا جب باہر کا کھانا پک رہا ہوتا ہے اس کی خوشبو اڑے ہوتی ہے بار بی کیوں ہو رہا ہے کسی ریسٹرنٹ میں باہر کچھ بن رہا ہے اور جو لوگ اس چیزوں سے محروم ہیں جب وہ گزرتے نہ دیکھتے ہوئے جس نگاہوں سے تلس اور یاس کی کہاں پھر اس کھانے سے برکتِ الہی چلی جاتی ہے بنت ہو رہا ہے مگر داریس ہمارے ملک میں اور جو پہ جو عدل کا نظام نہیں ہے تو اسی لکھا جاتا ہے کہ بازار کا کھانا آپ جتنا کھائیں گے تو آپ کے اندر وہ سرات مستقیم پر آپ ثابت قدم ہیں عبادتیں چھوٹنے لگتی ہیں گناہ شامل ہونے لگتے ہیں وجہ یہ کہ بے برکت کھانا آپ کے جسم میں گیا اب وہ بچی بھوکی تھی اور وہ اس طرح سے اپنی ماں سے کہہ رہے تھے اممہ یہ خوشبو آ رہی ہے مگر مجھے بیچائن کر رہی میں بہت بھوکی ہوں اس نے سنا وہ آیا نیچے اپنے مکان چھت سے نیچے آیا مکان میں اور اسے پتا تھا کہ وہ مجوسی اگر اپنا کھانا بھیجے گا تو مسلمان ہیں وہ نہیں کھائیں گے اس نے ایک مسلمان کو بلوایا باورچی کو اور کہا ہی جو کھانے میں نے کھانے بنی تم تھوڑا تھوڑا بنا دو اس کو ذرا ٹائم لگا مگر جب وہ کھانے تیار ہو گئے اس کو ٹری میں سجا کے غلام سے کہا جو برابر میں لے جاؤ اور جا کے ان سے کہنا یہ ہمارے مجوسی ہاتھ کا پکایا ہوا نہیں ہے ہم نے مسلمان باورچی سے پکایا ہے جب ان کو یقین آ جائے گا تو وہ لے گئے کہ جب وہ گئے لے کے اور بتایا تو پھر اس کی ماں نے اس کھانے کو لیا جب وہ کھانا اس بچی کے سامنے آیا اور اس نے فورا ایک جملہ کہا جو اس صاحب مکان مجوسی نے سنا کہا ہماری مجوسی کتنا اچھا ہے اس نے ہمیں کھانا دے دیا روز قیامت میں رسول سے کہوں گی اچھا آدمی ہے اس کی شفاعت کر دیں اس بچی نے جو دعا دی تھی اس بھوکے پیٹ نے جو دعا دی تھی پروردگارِ عالم نے ایسا قبول کیا کہ رسول اسلام آئے خورد میں اور کہا کہ وہ جملہ کتنا سچ ہوا وہ دعا کیا کر رہی تھی کہ بہت اچھا آدمی ہے میں اپنے رسول سے کہوں گی وعدان قیامت سے اس کی شفاعت کر دیں اور شفاعت اسے زندگی میں مل گئی جیسے اسے رسول کا جملہ سنا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تو اب مولا حسین کی مناجات کا جملہ سمجھ میں آیا وہ کسی بھی عمل سے کوئی بھی نتیجہ حاصل کر سکتا ہے بظاہر لوگ غریبوں کو کھلا رہے ہیں مگر جب خدا کسی عمل سے نتیجہ پانا چاہے تو اس نے اسی کھلانے سے ایک شخص کو مسلمان ایمان کی دعوت مل گئی تو اب مولا حسین کس انداز میں خدا کی معرفت کہنے کا محصد کیا ہے مولا جملے کیوں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں اس حال میں جب زخمی ہوں انیس سو زخم تھے مولا حسین کے جسم پر پھر بھی میں اللہ کی قدرت سے نا امید نہیں ہوں پھر بھی میرا توقل خدا برحق پر ہے تو ہمیں کتنا خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے اور واقعاً ازداروں جو خدا قائم رہنا چاہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا یہ ازداری امام حسین خود ایک موجزہ ہے ہر زمانے کی یزیدی سوچ نے مٹانا چاہا ازداری یعنی ایسے سے زمانے گزرے ایشیوں پر جو شیعہ خواتین ہوا کرتی تھی وہ رات کے اندھیرے میں جاتی تھی بستی سے باہر جاتی تھی اپنی اولاد پر جا کے بیٹھ کے کہتی تھی اب میں حسین کے مسائب پڑھتے ہوں تم سنو اور جب پڑھ لے دیتے بچوں سے کہتی تھی تم مجھے سناو میں گریہ کروں یعنی اپنے گھر تو گھر شہر میں نہیں کر سکتے تھی ازداری امام کیا مٹ گئی کیا ختم ہو گئی ختم ہو نہیں سکتی اس لیے کہ پروردگارِ عالم ازداری امام حسین کو قائم رکھے ہوئے قائم ہے اور تابہ قیامت رہے گی تو میری اور آپ کی گفتگو اسی عنوان کے تحت ہو رہی کہ ازداری رسم نہیں ہے عبادت ہے اور میں آپ کے سامنے مجلس کا ایک ایک روکن روایتِ معصومین سے پیش کر رہی ہوں کہ حدیثِ قضاء سے لے کے آخر زیارت تک ہر چیز عبادت ہے ازداری امام میں آج تذکرہ کروں گی جب ہم فرش عذاب پہ آتے ہیں تو ہم ایک مادی تبرک بھی پاتے ہیں اور روحانی تبرک بھی پاتے ہیں پہلے مادی تبرک کی بات کرتے ہیں مجلس کے آخر میں جو آیت آئے گی اس سے ریلیٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی جب مجلس سے جا رہے ہوتے ہیں کسی مجلس شریک ہوتے ہیں تو ہمیں باہر تبرک ملتا ہے آپ یہاں سے گزرتے ہیں آپ کو شروط ملتا ہے امام حسین کے نام پر پیاسوں کی پیاس بجائی جاتی یہ تبرک کیا ہے مجلس کے تبرک کیا ہمیت ہے سب سے پہلے باتیں تبرک کیوں دیا جاتا ہے تو آہمائی معصمی سے روایت ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جو پہلے دن رسول اسلام کو حکم دیا تبلیغ کا جو پہلا تبلیغ کا حکم تھا کہ اب بلاؤ اپنے عزیزوں کو اور پیغام حق پہنچاؤ دعوت زلشیرہ دعوت زلشیرہ کیا تھی تین دن رسول نے کھلایا تمام کفار مکہ کو اور پھر اس کے بعد کہا کہ قولو لا الہ الا اللہ خدا کو پکارو خدا واحد اور میں اس کا نبی ہوں تو یہ اللہ کی سنت ہے جو اللہ نے رسول اسلام سے کروائی خدا کھلانے کو پسند کرتا ہے وہ ایک دفعہ کہا تھا کتاب حدیث الشیعہ کی روایت ہے جہاں میں موسیٰ اللہ سے مناجات کر رہے تھے کہا موسیٰ کوئی کام میرے لیے بھی کیا تم نے موسیٰ کام کے رہ گئے کہا بارے رہاں میں نمازیں پڑی تیرے لیے روزے رکھے تیرے لیے تلاوت کی میں توریت کی تیرے لیے کہا موسیٰ یہ سب تو اپنے لیے کیا کہا بارے رہاں اپنے لیے کہا اگر نمازیں پڑی تو جنت میں تمہاری درجیں بلند ہوں گے روزہ رکھا تو جہنم کے لیے ڈھال وہ بن جائے گا اگر تمہیں تلاوتیں توریت کی ہے تو اس کے تمہارے مراتب بڑھ گئے میرے لیے کیا کیا روایت میں لکھا ہے حضرت سپسی ہے یہ کہ جب یہ کہا خدا نے نا تو موسیٰ زارو قطار روزے لگے مابود تیرے لیے کیا ہے جو میں اب تک نہیں کر سکا تو پردگار اللہ نے کہا کبھی کسی پیاسے کو پانی کھلایا کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلایا کبھی کسی بے لباس کو لباس دیا اگر تم یہ کام کرتے اور چونسہ جملہ تھا خدا کا کبھی کسی کو میرے لیے دوست بنایا ہو کسی کو میرے لیے دشمن بنایا ہو سلوات پڑھ دیرے بابا سے اللہ مند جلالا بہلانتے بھولانتے سلوات پڑھ دیرے شہر محمد برگی آج آپ سب کو کان لگا کے میرے لیے آج کو سننا پڑھ دے گا بابا سے بھولانت سلوات پہ دیرے اللہ مند جلالا محمد برگی southwest خدا سلامت رکھیں shit تو برور لگا رہا ہے this تو آپ خدا نے کیا کہا کبھی میرے لئے کسی کو دوست بنایا کبھی میرے لئے کسی کو دشمن بنایا یعنی ہماری دشمنی ہو تو Charge結果 کیونکہ یہ اللہ کا دشمن ہے تو ہمارا دشمن ہو کیونکہ یہ اللہ کو پسند ہے اس لیے ہماری دوستی ہو ہم تو اپنی خواہشوں پہ دوست بناتے ہیں اپنی خواہشوں پہ دشمن بناتے ہیں تو خدا کا پسندیدہ ترین عمل کسی گھوکے کو کھلانا کسی پیاسے کو پانی کھلانا اور کسی بے لباس کو لباس دینا تو اللہ کی سنت ہے تو اللہ نے جب اپنے رسول سے پہلا کفار مکہ کے سامنے جب پہلا تبلیقہ گم دیا پہلے کھلایا ہے پھر پہنچایا ہے یہ سنتِ نسول ہے دعوتہ زلشیرہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور یہ کیونکہ میں نے جیسے پہلی مجلس میں کہا تھا جو چیز بھی حسین سے منصوب ہو جائے وہ متبرک ہو جائے کرتی ہے تو حسین سے منصوب ہونے والا تبرک کتنا متبرک ہے آپ سنیئے وروایتوں میں تبرک میں پروردگارِ عالم نے شفا رکھ دی ہے کیسے شفا رکھ دی ہے جو واقعہ علماء بیان کرتے ہیں اور عربابِ ممبر بیان کرتے ہیں وہ یہ ہیں سلوات پردی باوازے آپ سنیئے کہ سلوات کو مجھے دیکھا اس راستے سے بھی نکل کے ہمارا نارا لگانے والا پہنچ گیا تو یہ سلواتیں اور ہم خدا کرے کہ اسی طرح نارے لگاتے سلوات پڑھتے ہیں ہم سب بہشت میں داکھیں تو اب اس تبرکِ امامِ حسین میں پروردگارِ عالم نے شفا رکھی ہے لخنہوں کو ایک مدرسہ مدرسہ الوائزین اور اس کے پرنسپل اپنے سٹوڈنٹ سے بات کر رہے تھے اور کہنے کے دیکھو جب میں طالبِ علم تھا تو جو سب سے بڑے ہمارے علاقے کے عالم تھے جنہیں شمس العلماء کہا جاتا تھا سیئے سفتہ حسن کہا وہ ایک دفعہ سٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہنا شروع کیا اگر کوئی مریض ہو اور وہ روزہ رکھے اور روزہ رکھے جب افتار کرے تو اس کے بعد سونے سے پہلے بستر پہ جانے سے پہلے دعا کرے اے لشکرِ حسین کے طبیع زہر ابن قین میرے مرض کی دواء تجویز کیجئے یہ دعا کر کے بستر پہ لیٹے اور سو جائے پہلے روزہ رکھنا ہے اور اس روزہ رکھنے کے بعد افتار کیا افتار کے بعد جب روزہ کو بستر پہ لیٹنے لگے تو یہ دعا کرے کہ لشکرِ حسین کے طبیع زہر ابن قین آپ میرے مرض کی دواء تجویز کیجئے اور سو جائے تو خواب میں ایک شخص بزرگ شخص آ کے اس کو اس مرض کی دواء بتا دیں گے سب طالبِ علموں نے سنا ایک طالبِ علموں نے اس میں بیمار بھی تھا وہ گھر گیا اس نے گھر جا کے باتیں بتائیں اور ایسا ہی ہونا چاہیے علم جہاں سے بھی ملے جا کے اس کو فوراں گھر میں شیئر کیجئے اس نے جا کے گھر میں بیان کیا کہ ہمارے استار آج یہ کہہ رہے تھے اس کی بہن جو اپنے بھائی سے بہت محبت کر دی تھی کہا بھائیہ تمہاری صحت کے ہی میں روزہ رکھوں گی تم نے اتنا علاج کرا لیا اتنا بیمار تھا اس کا بھائی اس نے کہا اچھا بہن نے روزہ رکھا افتار کیا اور جب بستر پہ جانے لے گا اس نے یہی دعا مانگیا اے زہر ابن قین لشکر اس میں حسین کے طبیب آپ میرے بھائی کے مرض کی دعا تجریز کیجئے جب وہ سو گئے اس نے خواب میں دیکھا ایک بزرگ ہیں جنہیں چاروں طرف سے لوگوں نے گھیرا وائے اور وہ کچھ لکھ لکھ کے نسخے دے رہے ہیں یہ قریب خواب میں دیکھ رہی ہے قریب گئی کہا میرا بھائی بہت بیمار ہے میرے بھائی کے لیے بھی دعا تجریز کر دیجئے تو اب وہ بزرگ کہتے ہیں تمہارے بھائی کو میں کیا لکھ کے دوں وہ خود ہی اپنی شفا نہیں چاہتا کہا نہیں ایسا نہیں ہے میرا بھائی کتنے طبیبوں کے پاس گیا دوائیں لیں مگر اس کو اثر نہیں ہو رہا کہا تمہارا بھائی مجلس حسین کا تبرک کیوں نہیں کھاتا اگر وہ یہ تبرک کھائے تو اسے شفا مل جائے یہ کہہ کے اس خواب دیکھا اس کی آنکھ کھل گئی پہنچی بھائی کے پاس بھائی تو مجلس حسین کا تبرک نہیں جیسے اب بھائی کہتا ہے اصل میں رش اتنا ہوتا ہے کبھی کبھی میں قطار میں نہیں لگتا اب میں نکل جاتا ہوں میں پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے بھائی اپنے قائم میں آکے یہی کہا ہے کہ تمہارا بھائی شفا چاہتا ہے تو مجلس حسین کا تبرک کیوں نہیں لیتا اس کے باس اس کے بھائی نے جو پہنی مجلس اٹینڈ کی تبرک لیا اس نے کھایا اور اس کو شفا مل گئی اللہ حقی اللہ محمد وآلہ نارائے حدری جاری آلی آلی مدد حق ہے نارائے سلوان اللہ حقی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے میں بہت تیزی سے گزروں گی کہ مجھے بہت سی چیزیں اس حوالے سے بیان کرنی ہے اچھا نہ صرف یہ کہ تبرک میں شفا ہے اس تبرک میں جو ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے کیسے برکت ہوتی ہے کتاب سردارِ کربلا کی روایت ہے پروردگارِ آرم سے جنابِ موسیٰ قریم اللہ تھے مناجات کر رہے تھے کہ باہر لگا تو نے امتِ محمد کو تمام نبیوں کی امت پر فضیلت دی ہے کہاں دی ہے کہ باہر لگا کیوں دی ہے وہ کیا صفتیں ہیں امتِ محمد میں جو ان کو اتنی شرف وزرگی اور فضیلت عطا کی ہے تاکہ میں اپنی قوم بن اسرائیل کو بھی کہوں کہ وہ بھی ان عمل کو افتیار کرے تو جنابِ موسیٰ کو جواب ملا خدا کی بارکہ سے اس لیے کہ امتِ محمد میں دس چیزیں موجود ہیں وہ کیا ہیں دس چیزیں نماز روزہ زکاة جہاد روزِ جمعہ کی فضیلت نمازِ جماعت کی فضیلت قرآن علم اور آشورہ یہ دس چیزیں تو کہا ہے اب جب یہ دس چیزیں خدا نے بیان کی تو کہا بارلا آشورہ کیا ہے کہا فضیلت محمد کو نمازِ رسول کو بے دردی سے بھوکا اور پیاسہ شہید کیا جائے گا وہ آشور کا دن تھا جسے دن شہید کیا جائے گا اور اس کا غم ملائکہ عشق مناتیت حرم نبی رویا ہے جب جنابِ موسیٰ نے یہ سنا تو کہا بھرے اچھا اتنا ظلم ہوگا کہا اس دن کو آشورہ کہتے ہیں پھر خدا نے کہا جو کوئی بھی نمازِ رسول کی مجلس میں کسی طرح سے بھی شریک ہوگا اپنے مال کے دے کر یا تام کھانا دے کر جس طرح بھی شریک ہوگا جو مال خرچ کرے گا حضداری امامِ حسین پہ خدا کہہ رہا ہے موسیٰ سے تو پروردگارِ عالم اس کے ایک درہم کے بدلے ستر درہم اتا کر دے گا اور اس کے مال میں برکت ہوگی اور اس کے گناہ بخشے جائیں گے اور وہ بہشت میں جائیں گا اور جیسا خدا نے کہا تھا موسیٰ سے واقعاً ایسا ہے ایسا کس لیے ہے روایات ملتی ہے کہ شیعت کے بہت بڑے عالم آپ نے بار بار مجلسوں میں نام سناؤ گا سیدہ مہدی بحرالعلوم بحرالعلوم انہیں کہتے اس لیے ہیں کہ امامِ زمانہ نے یہ لقب دیا تھا علوم کا سمندر ہے مہدی تمہارے سینے میں اور جس زمانے میں یہ تھے مہدی نام تھا اور اتنے باتخوا تھے اتنی نورانی شخصیتی کہ اکثر لوگ شک کرتے تھے کہیں یہی تو امامِ زمان نہیں ہے نام بھی مہدی ہے تو آخر بہرالعلوم کے شاگرد ہیں شیقِ حسینِ تبریزی ایسا معرفت والا عالم جسے امامِ زمان کی زیارت ملتی ہو تو اس کا شاگرد بھی ایسا ہی ہوگا بمعرفت اور تقوے والا شیق حسینِ تبریزی بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں وادیوس سلام گیا اور جب خدا نے میری روحانیت کو اس منزل پر پہنچا دیا تھا کہ میری نگاہوں سے پردے ہر چکے تھے میں برزخ کو دیکھ سکتا تھا برزخی حالات کو دیکھ سکتا تھا کہا جب میں وادیوس سلام گیا تو میں نے ایک منظر دیکھا کہ وہاں پہ جو مومنین کی ارواں ہیں ان کے ساتھ ملائکہ بھی موجود ہیں اور ایک مومن کی روح آنے والی ہے اس کے استقبال کی تیاری ہے آئیمِ معصومی نے اشارت سرمایر کہ بندگانِ خدا میں مومنین میں سے جو نیک ہوتے ہیں جہاں دنیا میں کہیں بھی دفن ہو اس کی روح وادی برہود پہنچتی ہے یمن کا علاقہ ہے بہت خیرتناک وادی برہود تو کہاں مہاں پہنچتی ہے تو ابھی شیخ حسین تبریزی کہتے ہیں میں نے مہاں پہ دیکھا کسی مومن کی روح آنے والی ہے اور اس کے استقبال کی تیاری سرہ ہو رہی ہے کہ مرہومین کی روحیں اور ملائکہ آئے ہیں جو جنتی کھانے لے کر آئے ہیں اور دستخان لگ رہا اتمام ہو رہا کہ ایک فلا مومن کی روح آنے والی ہے میں نے پوچھا مرہومین سے جو ماں کی روحیں تھی ان سے پوچھا کہ وہ آنے والا مومن ایسی کیا عمل کرتا تھا کہ ملائکہ عرش سے اٹھ رہے وادی سلام میں اس کے استقبال کے لیے کہاں وہ تین عمل کرتا تھا پہلی چیز یہ کہ وہ محمد والے محمد سے سچی محبت رکھتا تھا دوسرا عمل یہ سارے زندگی اس نے رزق حلال کھایا اور تیسری غبیے سال بھر خرچ ہونے کے بعد اس کے پاس جو بچتا تھا وہ عزداری امام حسین پہ خرچ کر دیتا تھا یہ اس کی جزا ہے کہ پروردگار عالم کے توسط سے آئم محمد سمین کے توسط سے اس کو شفاعت مل گئی سلام آت پر تو مجلس کا تبرک بھی کتنا متبرک ہیں اچھا جب مجلس ختم ہوتی تو ہمیں ایک عمل اور کرتے ہیں میں ذکر کر دیا مرسیہ کا حدیث کا ماتن کا سلوات کا نعرہ حیدری کا ایک چیز رہ گئی ہے جب مجلس ختم ہوتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں زیارت امام زیارت کیوں پڑھتے ہیں زیارت اس سے پڑھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے ہماری ملاجین اس بات تعلق بیان کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں مجلس ہوتی ہے ملائکہ آتے ہیں انبیاء تک آتے ہیں وقت کے امام آتے ہیں جناب السیدہ آتی ہیں اور وہ ارواح مومنین جو بہت نیک ہوتے ہیں انہیں خدا کی بارگاہ سے عزت ملتی ہے اور وہ آتے ہیں فرشیدہ پھر وقت میں گنجائش نہیں مانا میں آپ کو ایک واقعہ پڑھ کے سناتی ہیں جو علامہ تعلق جہوری میں بیان کیا تھا اپنے جہانی کا مگر دامنے وقت میں گنجائش نہیں وہ سورہ فرقان کی آیت زندگی میں موقع ملہ تو بتاؤیا کہ ارواح مومنین بھی آتی ہیں مجلسوں میں جو پاک و صاف طاہر ہوتی ہیں تو جب آتی ہیں اور جب امام جا رہے ہوتے ہیں تو ہم زیارت پڑھ کے سلام پڑھ کے رخصت کرتے ہیں کہ وہ ماسے میں جائیں ہمیشہ کوشش کیا کیجئے اب آپ جان رہے ہیں کہ ازاداری کے ہر ہر چیز کی کیا عظمت ہے ہر رکم ازاداری عبادت ہے تو ہمیشہ کوشش کیا کیجئے مجلس مکمل ہو جائے پھر جائیں لیکن اگر کوئی جنرم ریزن ہے کسی کو اپنے بچے کو پک کرنا ہے کسی گھر میں کوئی مریض ہے بزرگ اس کو وقت پر دوا دے نہیں کوئی بھی ایسا ریزن ہے کہ جس کے لیے آپ کا جانا ضروری ہے ضرور جائیے ورنہ کوشش کیجئے جب ماسے میں ہم زیارت پڑھتے اور اخصر کرتے ہیں ہم اس وقت تو رکھیں اس وقت تک ہم بھی زیارت کو پڑھیں اچھا زیارت اس لیے پڑھی جاتی ہے اور زیارت پڑھنے سے جو ہم مجلس کے آخرے میں پڑھتے ہیں کیا ہمیں زیارتیں امام حسین کا سوان مل جاتا ہے شہدہ کربلہ کی زیارت کا سوان مل جاتا ہے بالکل مل جاتا ہے صادقِ آلِ محمد امام جعفر امام جعفر چھڑے امام مخاطبہ اپنے صحابی صدیر سے سین ڈال یرے صدیر صدیر سے کہتے ہیں صدیر تم میرے جد امام حسین کے روزے پہ جاتے ہو روز کہا نہیں منا کہا ہفتے میں ایک دفعہ جاتے ہو کہا نہیں مولا کہا مہینے میں ایک دفعہ جاتے ہو کہا نہیں کہا سال میں ایک دفعہ جاتے ہو کہا ہاں کئی سالے سے ہیں جب میں گیا ہوں اب سنیے مول جعفر صدیر کا جمعہ تم کتنی جفا کرتے ہو میرے مولا میرے جد حسین پر تم جاتے نہیں ان کی زیارت کے لئے کہا مولا میں جس مقام میں رہتا ہوں میں جس مقام پہ رہتا ہوں میرے اس مقام سے کربلا کا فاصلہ کہیں میل کا ہے کہیں اقلومی جا ہے تو مولا میرے ممکن نہیں ہوتا کہ میں ہر روز جاؤں یا ہفتے میں ایک دفعہ جاؤں ہمیں جاتا ہوں سال میں ایک دفعہ ضرور جاتا ہوں مام سادس کہتے ہیں میں تمہیں بتاؤں سیانت کا سواب تم کیسے پاسکتے ہو کہاں تم اپنے گھر کی چھت پر چلے جاؤں کھلے اسمان کے نیچے اچھا جب یہ میں نے یہ روایت جب سنی تو علماء یہ بیان کرتے ہیں جو مولا نے کہا تھا چھت کے اوپر کھلے اسمان کے نیچے اس کی لوجک یہ تھی کہ وہ زمانہ تھا جب ایک گھر میں رہنے والے افراد بھی ایک دوسرے سے اپنا ایمان چھپاتے تھے کیوں اگر پتا چلیے یہ عاشق عالی محمد ہے حکومت پر خبر ہو گئی تو ہمیں گھر سے گھسی کے گرفتار کرنے ہیں تو باپ بچوں سے بیوی شوہر سے لوگ اپنے ایمان ایمان کتنا مظلوم ہے ہمارے ایمان حق پر ہیں لیکن لوگوں کا اپنا ایمان اپنے گھر والوں سے چھپانا پڑتا تھا تو ایمان نے کہا گھر کی چھت پہ جا کے کھلے اسمان کے نیچے زیاد پڑھو کیوں جب گھر کی چھت پہ چلے گئے تو لوگوں کی نظروں سے انہک ہو گئے اب وہی رضا زم تک نہیں پہنچیں گے یہ لوجک بھی کہنے کی وانا آپ جہاں چاہے کھڑو گے ایمان حسین کی زیادت پڑھ سکتے تو کہا مولا ایمان جعفر صادق نے کہا تم جاؤ چھت پہ کھلے اسمان کے نیچے کھڑے ہو میرے جد کی قبر کی طرف اشارہ کرو اور کہو السلام علیکہ یا عبا عبداللہ السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکہ تو دو جملے کہا اگر تم نے اتنا فقط کہہ دیا اور ہم جو املی سے اشارہ کرتے ہیں زیادت پڑھتے ہوئے یہ سنتیں مسلم ابن عقیل ہیں کیونکہ جب کوفے میں دار الامارہ پہ ان کو شہید کیا جا رہا تھا تو انہیں سب سے آخری عمل مولا حسین کو سلام کیا تھا تو انہوں نے مولا راستے میں تکردرہ آ رہے تھے تو انہوں نے اس طرف روخ کر کے املی کے اشارے سے کر کے اور پھر مولا کی زیارت پڑھے سلام پڑھا تھا یہ سنتیں مسلم ابن عقیل ہیں تو کہاں چھڑے امام نے اگر تم اس طرح اچھا اور ہماری یہ زیارت امام حسین تک پہنچاتا کون ہے روایات میں شیخ صدوق بیان کرتے ہیں اپنی عمالی جہاں بھی آپ پڑھ لکھا وہ دیکھیں عمالی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے امام نے جو چیزیں اپنے صحابہ کو ڈکٹیٹ کروائی ہیں بول بول کے لکھوایا املا سے عمالی ہے یہ اور دو میں ڈکٹیشن کو املا کہتے ہیں اور اسی سے لفظیں عمالی تو شیخ صدوق کی عمالی میں جو مولا نے لکھوایا وہ جملہ ہے کہ جب فطرس کو بالوں پر مل گئے اور جب فطرس جو گہوار ہے حسین سے ماسوہ تڑ میں تفصیل میں نہیں جاری آپ سب اس واقعے کو جانتے ہیں کہا جب فطرس جانے لگا تو جنابی رسالت ماہ سے مخاطب ہوکے کہتا ہے اللہ کے رسول آپ کے عمت آپ کے اس نواسے کو شہیف کرڑا لی اس لئے خدا نے کہا میں جانتا ہوں کہا کیونکہ امام حسین نے مجھ پر احسان کیا ہے وہ فرشتہ فطرس کہہ رہا ہے کیونکہ امام حسین نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ مجھے بالوں پر ملے میرا عطاق برطرف ہوا اب مشرق و مغرب جہاں کہی بھی کوئی امام حسین کی زیارت پڑے گا اس زیارت کو میں مولا حسین تک پہنچاؤں گا مشرق و مغرب میں جہاں کہی کوئی حسین پر دروس پڑے گا میں حسین ابن علی دفتہ ہوں گا مجلس حسین کا اس عزداری امام کا ہر رکن عبادرت ہے اور اس فرش اعضاء پہ میں اور آپ روحانی تبرک حاصل کر رہے ہیں سورہ فرقان کی آیتوں پہ گفتگو ہو رہی ہے اب تک میں آپ کے سامنے نو آیتوں نو خوبیوں کا خلاصہ پیش کر چکی اس سورہ فرقان کی آیت میں اللہ نے بارہ خصوصیات گناہی ہیں اپنے خاص بند ہوگی آج دسنی اور گیاروی خصوصیت آپ کے سامنے پیش کروں گی مختصر ہیں پرورتگاہ دام سورہ فرقان کی بہترینی آیت مرشات سلماتا ہے وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا قِرَامًا جب میرے خاص بندے کسی ایسے مقام سے گزرتے ہیں جہاں فضول کام ہو رہا ہے لغو جملہ کیا ہے وَإِذَا مَرُوا لَغْو لغو کہتے ہیں اردو زبان اس کو ٹرانسلیٹ کرے تو لغو کے معنی ہے ایسا کام جو بے مقصد ہو بے محل ہو جس سے کوئی فائدہ نہ ہو جسے ہم مردو میں فضول کام کہتے ہیں تو کہا اگر کوئی میرا خاص بندہ ایسے مقام سے گزر رہا ہے جہاں لغو کام ہو رہا ہوں تو وہ بزرگانوں انداز میں گزر جاتے ہیں اس طرح دیکھتے دیں نہیں یہ میرے خاص بندوں کی کالٹی ہے فضول کام اور جناب رسالت مارک رحمد مشتبہ محمد مصطفیٰ جناب رسالت مارک رحمد مصطفیٰ جناب رسالت مارک رحمد ماتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ بافضیلت وہ ہے جو فضول کاموں کو ترک کر دے چھوڑ دے لوگوں میں بافضیلت یعنی اس کو اللہ فضیلت والا بنا دے گا جو فضول کام چھوڑ دے اور پھر رسول اسلام کہتے ہیں میری امت میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو ہر وقت ذکر کرتے ہیں خدا تذبیعوں تحلیل کرتے ہیں ہم خواتین ہیں گھر کے کام کر رہے ہیں لیکن اگر زبان پر ذکر خدا رہے کوئی بھی اللہ کا ذکر پڑھتے رہی ہے تو رسول کہتے ہیں وہ لوگ میری امت کے جو ہر وقت تذبیع و تحلیل کرتے ہیں وہ ملائکہ سے مشابہ ہیں کیونکہ ملائکہ بھی ہر وقت تذبیع و تحلیل کرتے ہیں پھر رسول خدا کہتے ہیں میری امت کا دوسرا گروہ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو ہر وقت فکر نماز روزہ صدقے کی ہوتی ہے فاللہ کی مدد کر دے فاللہ کو صدقہ خیران دے فاللہ مستحق کی کام آ جائے فور نماز قضا نہ ہوئے پیس مستحق نماز پڑھ لیں کہا جن کی فکر نماز روزہ صدقات ہیں میری امت کے وہ لوگ انبیاء سے مشابہ ہیں کیونکہ انبیاء کو فکر ہی ہوتی تھی عبادت الہی حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی کہا میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی فکر یہی جملہ لکھا کتاب حدیت و شیعہ سے پڑھ رہے ہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہا میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی فکر کھانا پینا اور سونا ہے میری امت کے یہ لوگ جانور سے مشابہ ہیں جانوروں سے رسول کہہ رہے ہیں اور جو رسول نے کہا ہے نا وہی قرآن نے کہا ہے سورہ آراف میں کیا کہا ہے لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقُونَا بِهَا لَهُمْ اَزَانُنْ لَا يَسْمَعُونَا بِهَا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم نے قلب دیے سمجھتے نہیں ہیں کان دیے سنتے نہیں ہیں کیا مطلب نہ حق بات سمجھتے نہ حق بات سنتے اُلَائِكَ قَلْ اَنْعَام بے شک کے لوگ جانور ہیں بَلْهُمْ اَزَلَّا سورہ آراف کی آیت ہے بَلْهُمْ اَزَلَّا بلکہ جانور سے بھی بتر ہیں رسول نے کیا کہا کھانا پینا اور سونا آج ہم اپنے گھروں کی زندگی چوروز گھنٹی کے روٹین دیکھیں کوئی کسی فلسیوٹ اید بکری کی چورہ اگرس کی فلا فلا چھٹی آ جائے سونا کھانا پینا اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہوتی ہے جو سون نے ساقت بیان نہیں کیا میرے موز سے سون لیچے ٹی وی سب اپنے اپنے شیشے لے کے بیٹھے کوئی ٹیپ پہ بیٹھا ہوا ہے کوئی ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہے کوئی کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے گوگل سرچ ہو رہا ہے یوٹیوب پہ سرچ جس کی ضرورت ہی نہیں ہے ہاں اگر آپ کو چیز سرچ کرنا چاہ رہے ہیں معلومات تو کیجئے وقت کو کیوں زائع کر رہے ہیں بلا مجھے کیوں نہیں اس سے پڑے رہے ہیں تو رسول کہتے ہیں ایسے لوگ مثال ہیں جانور کی میں یہ نہیں کہتی کہ آپ یوٹیوبر گلوگر کنا چاہیے کیونکہ ہم ذاتوں کو بھی ساتھ بڑی پریشانی ہے ہم ذات کے کوئی چیز بیان کرتے ہیں اور اگر وقت کی کمی میں مکمل نہ بیان کر سکے تو فلاہ نے یہ کہا نہیں استعمال کیجئے پوزیسیو دینے نیگٹیوٹی یہ ہے کہ آپ اس وقت کو ضائع نہ کریں اور اسی لئے چوتھے امام سیمان زینال عبدین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صحیفہ سجادیوں میں چوتھے امام دعا میں اشارت فرماتے ہیں باری الہا جب تک میری زندگی تیری عبادت میں تیرے احکام کی بجاوری میں استعمال ہو مجھے زندہ رکھنا اور جس دن میری زندگی شیطان کی چراغہ بن جائے مجھے میری روح قبض کر لینا مولا تو معصوم ہے مولا یہ دعا مانگنے کا صلیخہ مجھر آپ کو سکھا رہے ہیں جب ہماری زندگی شیطان کی چراغہ بن جائے کیا مطلب جب ہم شیطان کے ہاتھوں میں کھلونا بن جائے محصوم ہیں کہتے ہیں کہ شیطان کے وسطوں پر عمل کرتا وہ ایسا ہے جسے کسی بچے کے ہاتھ میں بال دے دیں جس طرح گھومائے گا وہ بال اس کے ہاتھ میں گھومے گی تو چوتھے امام کہے اگر میری زندگی شیطان کی چراغہ بن جائے تو خدایہ میری روح قبض کر لینا تو پھر زندگی کیسے گزاریں مولا کائنات علی ابن ابی تالی بلے صلی اللہ مولا کائنات مولا کائنات زندگی کو تین حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے پہلا حصہ اپنے امور کی اصلاح اور معاش کمانے کے لیے ہم کرتے ہیں خواتین کر کے جو امور انجام دے تو مرد ہمارے جو روزی کمانے جاتے ہیں جو اپنی زندگی کا ایک حصہ پورے دن کا ایک حصہ اس میں بسر ہو جو آپ اپنے امور کی اصلاح اور معاش کے لیے کرتے ہیں ہماری روٹین لائف کا دوسرا حصہ ہمارے آرام اور جو جائز لذتیں ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے خرچو تاکہ ہمیں انرجی جائز لذتیں سندگی کا دینے بچوں کو لے کے چلے گئے کسی مقام پر گھننے کے لیے کچھ بچے دھوڑا انجائے کریں گے یہ حلال لذتیں ہیں یا کوئی بھی کسی جگہ ایسی علمی تقریب ملے گیا بچے کوئی سنیں گے تو کہا زندگی کا روٹین لائف کا ایک حصہ مختص کرو اپنے امور کے لیے دوسرا حصہ مختص کرو اپنے آرام کے لیے جائز لذتیں حاصل تاکہ تمہیں انرجی ملے تم دوبارہ توانائی سے کام کرسکو تیسرا حصہ مختص کرو اپنی اور اللہ کے معاملات درست کرنے کے لیے عبادتوں کے لیے تلاوت قرآن کے لیے اگر تمہیں زندگی کو ان تین حصوں میں تقسین کر لیا پھر تمہارے پاس فضل وقت بچے گا ہی نہیں تمہارا صلیفہ سکھا کے گئے یہ دسویں خوبی ہے جو سور فرقان میں پروردگار بتا رہا پروردگار کہہ رہا ہے میرے خواہش بندوں کی گیارنی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ذکر الہی کرتے ہیں آیات قرآنی کی تلاوت کرتے ہیں اذا ذکروا بے آیات ربہم اور لمف یخرو بے علیہ کہاں کہ لمف یخرو علیہ یعنی کہ وہ جو قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو گرنے ہی پڑتے سمم و عمیانہ یعنی قرآن سنتے ہیں وہ بہرے اور اندھے نہیں ہو جاتے کیا مطلب ہے بہت تفصیل چاہتا مگر میرے پاس صرف چند منٹ ہے مسائل سے متفصیل ہونا ہے بس مختصر جتنا بیان کر سبوں میں انشاءاللہ کل کی مجل سے بیان کروں گی اب جو قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے خاص بندوں کی صفت یہ کہ جب آیتِ الہی کو سنتے ہیں یا پڑتے ہیں تو اندھے اور بہرے ہو کے نہیں سنتے ہیں یعنی قرآن جب پڑھیں جب تلاوت کریں اس کو معنی و مفہوم سے پڑھیں اور آئمہِ معصومی کی احادیث سے سمجھیں کہ یہ آیت کیوں آئی تھی کب آئی تھی اور اسے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے اس لئے مولا کہتے ہیں غور و فکر کرو قرآن میں یہ مولا علی کا جملہ ہے نحضر بلاغہ میں غور و فکر کرو قرآن میں یہ دلوں کی بہار ہے اس کے نور سے شفاہ حاصل کرو قرآن نور ہے اللہ کا کلام ہے تو کس طرح پڑھیں کا اندی اور بہرے ہو کے نہیں پڑھنا ہے اس طرح پڑھنا ہے کہ اس سے ہم کچھ سیکھیں اور جب کچھ سیکھیں یا دیکھیں اندی اور بہرے ہونے کے مطلب کیا ہے ایک روایت سن لیجیے مولا ایک قائنات یعنی ایک نیابی تعلیم مولا ایک قائنات کے ساتھ مولا ایک جگہ پر جا رہے تھے اور جناب کمیل جن کے نام سے منصوب ہم سب کو دعائے کمیل ملی ہے کمیل مولا علی کے ساتھ ایک مقام سے گزر رہے تھے دیکھا ایک قاری قرآن راستے میں دیکھا کہ ایک مقام سے ایک قاری قرآن پڑھا اتنی اچھی آواز ہے اتنا اچھا لہن ہے کہ وہ کمیل بھی کھڑے ہو گئے وہاں پر سننے کیلئے مولا علی ساتھ ساتھ ہے مولا دیکھنے کمیل کیا کر رہا ہے اگزم روٹ گئے مولا کتنی خوشصورت آواز ہے اس قاری قرآن کی کاش میں اس قاری کے جسم کا کوئی رواں بال ہوتا کہ ہر وقت اس سے قرآن سنتا رہتا مولا علی نے کہا تم اس کو سمجھ نہیں سکی یہ اہل جہنم میں سے میں تمہیں اس کی وجہ کچھ دنوں بعد بتا دوں گا مولا نے کہہ دیا تا کمیل خاموش ہو گئے کہا تم جس کی آواز سے بہت مروغ ہوئے جا رہے ہو نا یہ اہل جہنم میں سے کچھ دنوں کے بعد جنگ نہروان ہوئی جو مولا نے خوارج کے خلاف خوارج کو اگر میں آج کی زبانے سمجھاؤں طالبان وہ اس زمانے کے طالبان تھے جنہیں خوارج یا خارجی کہتے ہیں جنگ نہروان مولا نے خوارجوں کے خلاف شلی تھی جب مولا فتح پا گئے اور دشمنوں کے لاشوں کے قریب سے گزرے کمیل ساتھ دیکھا کمیل تم جس قاری کی آواز سے مروغ ہو جائے دیکھ اس کی لاش یہاں موجود ہے یہ میرے مخالف لڑا تھا یہ ایمان پہ نہیں مارا یہ اہل جہنم میں سے ہے تو آواز نہیں خدا چاہتے ہیں اچھے لینے پڑھنا اچھی بات ہے مگر اصل بات یہ کہ قرآن سے استفادہ کیا جائے اب سوچیے گا گھر جا کے میں اور آپ قرآن سے کتنا استفادہ کرتے ہیں کتنا کرتے ہیں کبھی ایک صفحہ پڑھ کے بھی ترجمہ پڑھ کے تفصیر پڑھ کے سوچتے ہیں کہ وارث قرآن میں قرآن میں ہمیں کیا سمجھا ہے نہیں کرتے ہم بہت ضروری ہے اور دیکھیں قرآن سے تو خوش نصیب ہے ہم لوگ کہ ہمیں وارث قرآن ملے ہیں ورنہ قرآن ہر ایک کی ہدایت نہیں کرتا قرآن پاک میں سورہ قصص میں اللہ نے کہا خدا خود کہہ رہا ہے میں ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا اس قرآن سے سورہ منافقوں کی شدی آیت میں کہا میں فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا آپ سوچئے خدا کے ساتھ بہن پر سورہ غافر میں کہا اللہ نے جو جھوٹے ہوتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور جو اسراف کا گناہ کرتے ہیں اسراف کے موضوع میری آپ کی گفتگو دوتین دن پہلے ہو چکی ہے اپنی حصے بڑھ کے حج کرنا اب خدا سورہ غافر سورہ غافر کے دو نام ہیں کہیں آپ کو سورہ مومن لکھا ملے گا کہیں آپ کو سورہ غافر لکھا ملے گا سورہ غافر میں خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ جھوٹ بولنے والوں کی اور اسراف کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا قرآن سے فائدہ کون اٹھائے گا سورہ الفلامی سورہ بقرہ کی پہلی آیتوں میں کہہ دیا خدا نے کیا حدایت اسے ملے گی جو صاحبِ تقویٰ ہوں گے جو دامنِ آلِ محمد سے جڑے ہوں گے آپ سمجھ میں آئی اگر آپ جتنا قرآن پڑھیں گے آپ قرآن کی آیتوں کو بولتا ہوا ماشرے میں دیکھیں گے آپ جو بم بلاس کر رہے ہیں دشتگردی دنیا میں کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن سے ہدایت پانی کے لئے ضروری ہے وارثِ قرآن سے ہدایت سمجھو وارثِ قرآن پر ایمان ہو زبان تاہر ہو قلب میں محبتِ محمد و آلِ محمد ہو تو اس قلب میں نورِ قرآن آئے گا نارے حدری یاری 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 ملد حق ہے یارے سلمان یا امام سجالہ محمد محمد جن کی فرش اعظہ پر میں اور آپ بیٹھے ہیں کربلا والوں کو قرآن کتنا پسند تھا عمر سعید ملعون نو محرم کو جنگ کرنا چاہتا تھا لشفر آگے بڑھ رہا تھا مولا امام حسین نے غازی عباس کو بلائیا عباس جاؤ عمر سعید کے پاس جا کر ایک شب کی محلت مانگو اور اسے کہہ دینا حسین کو نماز یہ جملے ہیں مولا کے میں امام حسین کے جملے آپ کے سامنے گوز کر دیں مولا کہتے ہیں عباس کہہ دے نا عمر سعید کو حسین اپنے عزی کو نماز تلاوت قرآن استفار اور قصر سے عبادت کرنا بہت پسند ہے میں آج کی شب عبادت میں بسر کرنا چاہتا ہوں مولا عباس کے لئے کتنا بڑا انتہان تھا انشاءاللہ کل جب مولا کے مسائل پڑھوں گے تو بیان کروں گے گئے عمر سعید کے پاس یہ کہہ کر ایک شب کی محلت ملی اور وہ پوری شب اصحاب امام حسین تلاوت قرآن کر رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے استفار استفار بھی انشاءاللہ کل کے مجلس میں آ جائے گا استفار کرنے کا مطلب یہ نہیں کس وہ گناہ گاڑتے نہیں یہ دعا ہے برکتوں کے حصول کے لئے خدا کے رضا کے حصول کے لئے ساری رات امام حسین کے اصحاب اپنے خیموں میں عبادت کر رہے ہیں گر گر آ رہے ہیں یاد رکھیے گا پیاسے تھے تین دن کے بھوکے تھے تین دن کے وہ تین دن کی پیاس میں بھی قرآن پڑھنا نہیں بھولے اور ہم اور آپ نہ پیاسے ہوتے ہیں نہ بھوکے ہوتے ہیں پھر بھی شہدائی کربلہ کی اس بات کو بھول جاتے ہیں تمام رات عبادت ہوتی رہی اور دشکری عزیز میں تمام رات تلواریں تیز ہوتی رہی خدا بیانت خدا وہ منظر دکھا رہا تھا پہچان لو اللہ والے کون ہے اور پہچان لو شیطان جو والی و والی سے وہ کون ہو تمام رات عبادت امام حسین کے خیمے امام حسین ہر ہر خیمے کے پاس سے گزرتے تھے اللہ نے ارات کا ایک حصہ خیام کے قریص سے پہرداری کرتے ہوئے گزارا غزی عباد ساتھ ساتھ ہیں جیسے ہی بی بی ام فروا کے خیمے کے قریب پہنچے آواز آ رہی تھی قاسم کو بٹھا کے سامنے ام فروا کہہ رہی تھی میرے لال تم حسن مشتبہ کے بیٹے ہو امام کے بیٹے ہو میرے لال کل سب سے پہلے بڑھ کے قربانی دینا اگر تم نے ذرا خدم پیچھے کر لیے تو دنیا یہی کہے گی حسن مشتبہ کا بیٹا تھا مگر ماں کے دودھ نے وفا نہیں دی قاسم بیوہ ماں کی لاج رکھنا از اگروں جو ماں بیوہ ہو اس کی امیدوں کا مرکز فقط اولاد ہوتی ہے ہمارا سلام ہو کربلا والی ماں اوپر کہ ام فروا جیسی ماں جو بیوہ بھی ہیں ایک امید کا سہارہ اولاد اور اس اولاد کو بھی تیار کریں کل تمہیں دین پر قربان ہونا ہے اللہ کے دین کو بچانا ہے روزہ آشور نمدار ہوئی قاسم بار بار جاتے ہیں مگر مولا کی آنکھوں سے آسو بھین جب بھی کہتے ہیں چچا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت بھیجئے امام سر جھگا لیتے ہیں آنکھوں سے آسو بھینے لگتے ہیں بڑا مشکل تھا بڑی قیامت تھی حسین کے لئے مولا صاحب کہتے ہیں قاسم میں نے تمہیں گودوں میں پالا ہے اپنی آغوش کے پالوں کو میں مرنے کی اجازت دے دوں کہ آخا مجھے مرنے کی مقتل میں جانے کی اجازت دیجئے بار بار جا رہے ہیں اجازت نہیں ملی ایک بار کی قاسم آئے کھینے کے باہر آئے تاریخ مقتل یہ کہتی ہے اپنے گھنوں پیشانی رکھ کے بیٹے آنکھوں سے آسو بھینے لگے بیوہ ماں کا سہارا جب امی فروا نے دیکھا ماں کی فطرہ سے بچوں کے چہروں پر نگاہ ہوتی ہے ماں ہی چہروں سے پڑھ لیتی ہیں جب امی فروا نے دیکھا قاسم کی آنکھیں سرخ ہیں کہا میرے اللہ کیوں رو رہے ہو کہا امہ چچا اجازت دیں میں بار بار جا رہا ہوں مگر تیرہ برس کا سنتہ تیرہ سال عمرتی حضرت قاسم کہا میں جا رہا ہوں مگر مجھے اجازت نہیں ملے ماں نے کہا جب تمہارے بابا کا وقت آخر تھا بابا تمہارے بازو پر ایک تعویز بان کر گئے تھے اور کہا تب فروا اس تعویز کی حفاظت کرنا جب میرے قاسم پر کوئی مشکل وقت آئے اس تعویز کو کھول کے قاسم کو دکھا دینا کہتا ہے تعویز جب بازو پر بندھائے کھولو قاسم نے تعویز کھولا امام حسن مشتبہ نے لکھا تھا میرے لال قاسم تم میری جان ہو کربلا میں ایک وقت آئے گا جب ساری دنیا تمہارے چچا کی مخالف ہو جائے گی قاسم تم میری جان ہو اپنی جان اپنے چچا پر قربان کر دینا اب جو یہ تحریر دیکھی قاسم خوش ہو گئے گئے خیمہ امام نے کہا مولا یہ پڑھ لیجئے اب جو مولا حسین نے پڑھنا شروع کے تو زاروقتار امام حسین رو رہتی کہا قاسم میں تجھے اب روک نہیں سکتا اب تاریخ مقتل یہ کہتی کہ قاسم مولا حسین کے ہاتھوں کو پکڑ کے چون رہتے آنکھیں رگڑ رہتے مولا آپ اجازت دے دیجئے منہ میں قدموں پہ اپنا سر رکھ دوں گا میں آپ کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دوں گا مولا حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا قاسم میں تجھے اب روک نہیں سکتا یہ میرے بھائی کا حکم آ گیا جان میرے لال تجھے مقتل میں بھیجنا ہے مگر ایک منطبہ تاریخ مقتل کہتی ہے امام حسین نے حضرت قاسم کو سینے سے لگایا اتنا روئے اتنا روئے کہ مولا غش کھا کے گر گئے یتیم بدیجے کو بیج رہے ہیں بہت قلعہ خیمہ میں حسین کو جب مولا بے ہوش ہو کے گرے گھش آ گیا اندارو بتاؤ کوئی بے ہوش ہو جائے تو حمدردی کا پہلا کام کیا ہوتا ہے پانی کے چھیٹے دیتے ہیں مگر حسین اتنے غریب ہیں زینب کیا کرے ایک قطرہ پانی نہیں ہے خیمے میں بھائی کو گھش سے کیسے اٹھائے تاریخ مقتل کہتی ہے جناب زینب زمین پر بیٹھ گئی اپنے زانو پر بھائی کا سکر رکھا اب زینب نے رونا شروع کیا آسووں کے قطرے امام حسین کے چہرے پر پڑے مولا غش سے اٹھے جب مولا غش سے اٹھے کہا قاسم آؤ میں تمہیں میرے لال تیار کر دوں مقتل میں جانا ہے مولا نے قاسم کے سر پر امامہ باندھا امامہ باندھ کے امامے کے دونوں سرے سینے پر کھلے چھوڑ گئے اسے کہتے ہیں تاحت الہانت جب کسی مردے کو کفن پہنائے جاتا ہے تو مستحبات میں ایسا ہے کہ سر پر امامہ باندھو اور دونوں سرے کھلے چھوڑ دو قاسم کہتے ہیں چچا کہ تاحت الہانت کیوں سینے پر چھوڑ دیا مولا حسین نے سر جھکا لیا رونے لگے یعنی زبان حال سے کہہ رہے تھے قاسم تجھے کفن کو دے نہیں سکوں گا قاسم تجھے کفن نہیں دے سکوں گا زندگی نے کفن پہنا کے بھیجا پھر مولا نے قاسم کو پیرہن پہنایا اور پیرہن پہنا کے بڑے عجیب نگاہوں سے قاسم کو دیکھ رہے تھے حصورت بھری نگاہوں سے پھر کہا قاسم میرے قریب آؤ قاسم قریب آئے مولا نے قاسم کا گریبان بھاڑ دیا چاک کر دیا کہتے تھا یہ کیا کیا کہا بیٹا چاک گریبان ہونا یتیموں کی علامت ہے میرے لال تو میرے بھائی کا یتیم ہے تو یتیم حسن ہے جا میرے لال میں نے تجھے تیار کیا بازو سے پکڑ کے گھوڑے پہ سوار کرایا جب سوار کرا دیا نا اور قاسم آئے ہیں مختل میں لشکر عزیز کے سامنے لشکر عزیز سے آوازیں آ رہی تھی یہ چان سے چہرے والا کون آ رہا ہے عزداروں سیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو جس کو دشمن چانسہ کہتے ہو اسے ماں کیا کہتی ہوگی اتنے خوبصورت ہیں قصد قاسم آئے بڑی شان سے لڑے لشکر عزیز میں صدا گونجنے لگی ارے یہ حیدر کرار کا پوتا ہے ایسے ہم اس میں فتا نہیں پاسکتے چاروں طرف سے گھیرا ہے گوڑز مارا ہے ایک گوڑز سر پہ مارا گیا ایک گوڑز پہلو پہ مارا گیا اب قاسم سبل نہیں سکے گوڑے سے گرنے لگے آواز دیچے چاہت رکھنی مولا حسین دوڑے ہیں کسی طرح پہنچوں جل سے جل قاسم کے پاس قاسم سرحانے کھڑا ہے میرے پہنچنے سے پہلے سر قلم نہ کر دے جب امام حسین دوڑے ہیں ایک بار کی لشکر عزیز میں دیکھا حسین آ رہا ہے اب یہ بھاگے ہیں جب یہ بھاگے ہیں تو یہ گوڑوں کی ٹاپے قاسم کے جسم پر ابھی ساسے باقی تھی مگر قاسم کا لاش پامال ہوئی مختل جو لکھتے ہیں ان علماء نے ریسرچ کی کہ جب گوڑے پامال کر رہے تھے قاسم اٹھ کیوں نہیں پائے قاسم خود کو بچا کیوں نہیں پائے تو علماء کہتے ہیں جو گرز پہلو پہ مارا تھا کمر شکستہ ہو چکی تھی قاسم اٹھ نہیں سکتے تھے ساتھیں باقی تھی اور گوڑوں نے پامال کر دیا امام زمانہ سلام بھیجتے میں کہتے ہیں زیادہ نائیہ میں میرا سلام اس شہید پر جس کی دائے طرف کی پس لیا باہے طرف گز گئی باہے طرف کی پس لیا دائے طرف کی گز گئی خدا کسی ماں کو اپنی اولاد کا یہ حال نہ دکھائے مالا حسین پہچے قاسم کے سرانے لاش ٹکڑوں میں بڑھ گئی تھی اتنے گھوڑے دوڑے تھے لاش پہ لاش ٹکڑوں میں بڑھ گئی تھی مالا نے اپنی ابا کا دامن پھیلایا ابا کے دامن کو پھیلا کے قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھا کے ابا کے دامن میں رکھے اب جابا کا دامن سا میٹا گھٹری بن گئی مالا کندے پہ رکھے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں در خیمہ پہ زینب کھڑی ہے ام فروا کھڑی ہے ازدار ام ماں کا جملہ سنو گے جب جب یاد کرو گے رو گے ام فروا کیسی ہے اے بی بی زینب کبرا اے شہزادی زینب میرا بچہ تیرہ سال کا جوان ہے مگر آقا حسین آ رہے ہیں تو ہاتھوں پہ لاشا نہیں ہے میرا لال کا آئے مولا خیمے میں آئے مولا نے ابا کے دامن گولا مجھے نائی پتا فروا نے کس طرح دیکھا ہوگا اے بی بی ہمارا پرسا قبول کر لو تم نے جوانی میں حسن مشتبہ کے چکر کے ٹکڑے دیکھے اور زائیسی میں اے خاسم کے لاش کے ٹکڑے دیکھے اے خیمے میں آئے اے خیمے میں آئے یا علیہ باری لہا تجھے محمد والے محمد کے مصائب کا واسطہ تجھے قاسم کی پارا پارا لاش کا واسطہ امہ فروا کے سبر کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرماتے ہیں پاک پر وردگار اس مجلس اعزا کو وسیلہ بناتے ہیں ہم سب کے تمام گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرماتے ہیں پاک پر وردگار ہم سب دلوں میں حاجتیں لے گیا ہیں آئیمہ موجود ہیں مادر حسنین موجود ہیں تجھے واسطہ مادر حسنین کا تجھے واسطہ شہدہ کربلا کا عصیران کربلا کا جس جس مومنہ کے دل میں جو جو حاجات غیب سے پورا فرما دے جو لا ولد ہے اسے اولاد کی نعمت عطا فرما دے جو رزق و روزی کے مسائل میں گرفتار اس کی روزی کا سبب بنا دے قرض غیب سے عدا کر دے جو بچہ بے روزگار ہو اسے روزگار عطا کر دے مومنان آل محمد میں جو جو بیمار ہیں انہیں شفائق کلی عطا فرما زاکرہ حسین قصم جعفی کا کل بہت سیویر روڈ ایکسیجنٹ ہو گیا ہے بہت شدید زخمی ہے آپ سب سے دعا قصم جعفی کو دعا میاں دکھئے گا فرما دگار عالم اسے غیب سے شفائق کالی لگا مال وابود کی مظالم جو بڑھتے جا رہے ہیں شہادتوں کا سلسلہ جو بڑھتا جا رہا ہے پاس فرما دگاری مظالم سے انتقام کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تاجر فرما عزائے حسینی اسی شان سے ہوتی رہے دشمن اپنی سازشوں میں ناکام ہو جائے ان کا مکرینی کی طرف پلٹا دے اور جب امام زبان ظہور کریں ان سے انتقام کے لیے بارلہ جب میرا امام آئے اور صدا دے تو لبیہ کہنے والوں میں ہم سب آگیا جائے ربنا تقبل منا انکا انتر سمیر علیمات امہ حسینی